بیٹا جا بیٹا آئی بیٹا تے وسی نور مجھو تو پہن جائیوں بسم اللہ الرحمن 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 ویلکم ٹو میری آس کی آج میں اپنے ناظرین کو اپنے کیمرہ میں جاوید ملاشری کے ساتھ حضر شاہ بن لطیف رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی اجاز بھی کرواتا ہوں اور اس عظیم صوفی بزرگ ہستی شاعر ہستی کے سوانہ حیات کے بارے میں دوستوں کو مکمل معلومات جو بھی ہے وہ آپ پیش نظر کرتا ہوں تو ہم اس وقت چلتے ہیں دعا کی نظر سے ہم اس عظیم بزرگ ہستی کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک چشمہ ہے یہاں پہ اس چشمے کی بھی ہم زیارت کریں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک میوزیم بھی ہے اگر وہاں پہ پرمیشن مل گئی تو میں آپ دوستوں کو وہ میوزیم بھی دیکھاتا ہوں اور ساتھ اس ساتھ یہاں پہ جو بیٹا ہے سرکار پہ بھیٹشاہ پہ جو مارکید ہے وہ بھی آپ دوستوں کو پیش نظر کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس وقت سرکار کے ہم زیارت کرتے ہیں زمین سندھ عظیم بزرگ صوفی شاعر ہستیوں سے بھری پڑی ہے ان میں سے شاہ عبداللطیب بیٹے رحمت اللہ علیہ سب سے بڑی بزرگ ہستی ہیں آپ سندھ کے بہت بڑے شاعر تھے اپنی شاعری سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا آپ کی ولادت باسعادت اٹھارہ نومبر سورہ سو انہینوے بمو تک گیارہ سو ایک ہجری کو ہوئی موجودہ ظلہ مٹیاری تحصیل حالہ شہر میں ہوئی آپ کے والد محترم کا نام حضرت حبیب شاہ تھا شاہ عبداللطیب کی پیداش کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ کے والد نے تین شادیاں کی لیکن اولاد سے محروم رہے آپ نے اپنی اسم محرومی کا ذکر ایک کامل درویش سے کیا کہ جس کا اسم گرامی عبداللطیب تھا محصف نے دعا کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ آپ کی مراد برائے گی میرے خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیب رکھیں خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یک تیہ روزگار ہوگا ہے موسیقی 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 درویش کی دعا قبول ہوئی اور حبیب شاہ کو پہلی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللطیف رکھا گیا مگر وہ فوت ہو گیا پھر اسی بیوی سے دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام بھی عبداللطیف رکھا گیا اور درویش کی پیشنگوئی کے مطابق وہ آگے چل کر یگانہ روزگار ہوا آپ نے شروعاتی تعلیم بیٹشیہ سے بارہ میل دو گاؤں وائی کے رہنے والے مولم نور مون جٹ بھٹی سے حاصل کی اور دینی تعلیم اپنے والد محترم حضرت سعید حبیب شاہ سے حاصل کی آپ کا سلسلہ نصب حضرت علی المرتضی اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے آپ نے شادی حضرت بیوی سعیدہ بیگم سے کی سترہ ستیرہ میں کی یہ شادی کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بیوی حاملہ تھی تو رضا الہی ہو گئی تو بچے کے ساتھ اسے مدفون کیا گیا شابدل لطیف زند کے نہ صرف بزرگ صوفی شاعر تھے بلکہ ایک موسیقار بھی تھے آپ نے ایک موسیق کا آلہ بھی تیار کیا جس کا نم تنبورو تھا جس پہ آپ عشق خدای میں گاتے تھے آپ کی شاعری ویسے تو سمجھ میں کماتی ہے اگر اس کی تشریح کی جائے تو اس کا اثر گہرہ دل پہ ہوتا ہے ایک سکون اور ایک دل کو سرور سا ملتا ہے آج بھی آپ کے موریدین آپ کی مزار پہ وہ موسیقی گاتے ہیں آپ کی شاعری کو دنیا سطح پہ شہرت ملی مختلف زمانوں میں مانا کی گئی آپ کے موریدین نے آپ کی شاعری کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی جو شاہ جورسالوں سے مشہور ہوئی آپ صدقی عظیم مزرگ ہستی بھٹشاہ پہ اکیس دسمبر سترہ سو باون اس ویبہ مطابق اسلامی چودہ سفر گیارہ سو چھاسٹھ ہجری کو اپنے خدا سے جا کے ملے آپ کی قبر مبارک کے اوپر مزار سندھ کے حکمران غلام شاہ کلوڑو نے سترہ سو چوہون اور سترہ سو پیسٹر میں بنوائی اس وقت جو جھیل آپ دوستوں کو میں پیش نظر کر رہا ہوں یہ وہ جھیل ہے جو کبھی پہلے چھوٹی ہوا کرتی تھی یہاں پہ ریت کا ایک بہت بڑا ٹھیلا ہوا کرتا تھا یہاں پہ ایک خاموش مول ہون کی وجہ سے حضرت شابدل لطیب رحمت اللہ علیہ السرکار یہاں پہ آکے بیٹھا کر دیتے اور اپنے رب کی عبادت کیا کر دیتے یہ جو مجسمہ دیکھ رہے ہیں اس مجسمے کو شابدل لطیب کے نسبت سے بنایا گیا ہے تو حضرت اس جگہ پہ آکے اکثر بیٹھا کر دیتے اپنے ریاضت اور عبادت میں مشغول رہتے تھے اس کے اس محول کی خاموشی شابدل لطیب سرکار کو بہت زیادہ پسند تھی تو اس لئے وہ اپنی زندگی پوری یہیں پہ گزاری جہاں پہ آپ نے حضرت کی مزار دیکھی وہیں پہ ایک ریت کا ٹھیلا وہیں پہ ہوا کرتا تھا جس پہ وہ بیٹھ کے عبادت کر دیتے جب اپنے رب سے جا کے ملے تو اسی جگہ پہ اسے مدفون کیا گیا آپ یہ جھیل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی جھیلیں یہاں پہ اکثر وہ بیٹھا کر دیتے اپنے رب کے عشق میں موسیقی گنگنایا گرتے تھے ایک پہ اکی آبادتو ہدا جوانے پاتشان کے نام سبحانے کہا رگر بیتا دور دور مانے میرا ہاں بیتا رحم رحمانی مزار کی طرف جانے سے پہلے یہ دونوں اطرف میں ایک خوبصورت مزار ہے جو مریدین اور ظاہرین درگاہ کی زیارت پی آتے ہیں وہ یہاں سے کچھ تاہف اپنے بچوں کے لیے اور وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی وہ اس مارکٹ سے لے کے اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے تھے اب ہم مزار کے اندرونی حصے کی مکمل زیارت کرتے ہیں پرانے دور زمانہ میں ہمارے جو حکمران تھی ان کا ایک شوق زیادہ ہوا کرتا تھا وہ مساجد ہو یا اولیاء کرام کی درگائیں ہو ان پر ان کا بہت بڑا عقیدہ ہوا کرتا تھا تو ان درگاہوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے وہ ڈیزائن کرواتے تھے یہ ہمارے حکمرانوں کا زیادہ شوق ہوا تھا تو غلام شاہ کلورو نے بھی جو یہ درگاہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایک دل فرے خوب ترے ڈیزائن کروائی تھی اب درگاہ کے دوسری طرف سے ایک دوسری درگاہ ہے جو اس کے والدین کی درگاہ ہے اس طرف میں آپ دوستوں کو لے کے جا رہا ہوں یہ وہ منظر سید حبیب شاہ کی جو والد گرامین ہے حضرت شاہ بدلتی بھیٹائی کے اب اس درگاہ کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ وہ درگاہ سید حبیب شاہ جو والد مہترم ہے حضرت شاہ بدلتی بھیٹائی رحمت اللہ علیہ السرکار کے زور زور مانے میرا ماں بیتر رحم و رحمانی اے بکو یکی آبکو خدا جھوانے پاتشان کے نام سبحانے والد بزرگوار کی درگاہ سے نکل کر دائیں طرف ایک دوسرا مقبرہ ہے جو اس کے اہل خانہ کے یہاں پہ قبرے ہیں اب ہم اس طرف جاتے ہیں جہاں پہ حضرت شاہ بدلتی بھیٹائی رحمت اللہ علیہ کے اہل خانہ کی قبرے ہیں اور یہ اب ایک بہت بڑا قبرستان بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں اپنے کے خاص مریدین اور دوسرے اس کے خاندان سے وابستہ حضرت کی درگاہ ہیں اب ہم اس درگاہ کے اندر جا رہے ہیں جو خاص اہل خانہ ہیں شاہ بدلتی بھیٹائی رحمت اللہ علیہ کے یہ اس کے اہل خانہ ہیں اپنے ان کے ریلیٹرز رشتے دار ہیں یہ ان کی قبرے مبارک ہیں درگاہ کے اندر جانو ہم اس درگاہ ہے دھا میں سوال دھا دھاوان دھا میں دھا الٹی جا دھا میں دھا الٹی جا موسیقی موسیقی چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ ایک بار پھر کسی اور درگاہ پہ آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ